اسلام علیکم فرنڈز میں آپ کو دبائی عالم خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگر آپ دبائی یو اے ای میں رہتے ہوئے اگر آپ مکہ شریف جانا چاہتے ہیں مدینہ شریف کی زیارت اور عمرہ شریف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزیں درکار ہونی چاہیے آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اس کا خرچہ کتنا آئے گا اور کن کن چیزوں کے بارے میں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے جہاز پر جائیں گے تو کیا خرچہ ہوگا اور بس پر جائیں گے تو کتنا خرچہ آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے ماہ سالی معلومات انشاءاللہ ہوگی چلیں میڈیو شروع کرتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گنڈی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوپکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں پہلے میں نے یہ ٹرانسپورٹ ویزا اور دو سال کا ویزا گھر کا ویزا اور ویزر ویزا کے بارے میں انفرمیشن دے دیا ہے وہ بھی اگر آپ کوئی دوست دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو دبائی یو ایٹیو مکہ کا سفر جو ہے بائی بس کے ذریعے اگر آپ جاتے ہیں تو اس کا خرچہ کم ہوتا ہے اگر جہاز پر جاتے ہیں تو اس کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے جہاز پر جانے کے لیے زیادہ ٹکٹ لگتا ہے اور ٹکٹ کی ہر روز کی اپ ڈیٹ ہوتی ہے اس لیے کنفرم نہیں بتایا جا سکتا ہے جیسے کرنسی کا ہر روز کا ریٹ ہوتا ہے کرنسی اور سونے کا ریٹ ہر روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے اسی طرح جہاز کا بھی ہوتا ہے لیکن ہم بس کی بات کرتے ہیں جو میرے جیسے میڈل کلاس لوگ ہیں وہ بس پر جانا چاہتے ہیں تو وہ بس پر سستے تھوڑے پیسے دے کے وہ جا سکتے ہیں بس پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم بس کی بات کر لیتے ہیں تو بس پر جانے کے لیے دوستو آپ کے پاس ہونا چاہیے چھے مہنے کا پاسبورٹ ویلیڈیٹی ہونی چاہیے چھے مہنے کا ویلیڈ پاسبورٹ ہونا چاہیے آپ کا ٹھیک ہے کم سے کم زیادہ ہو تو کوئی بات نہیں اور اس کے بعد آپ کا جو ویزا ہے وہ ترہے تین مہنے کا اس کا ویزا جو ہے ویلیڈ ہونا چاہیے تین مہنے کی اس کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے پھر اس کے بعد دوستو ٹوٹل خرچہ جو بس پر آتا ہے میں جلدی سے بتا دوں کہ آپ کا ٹائم زیادہ ہو ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ آٹھ سو سے لے کر ہزار درم تک آتا ہے مطلب یہ میں نے اس لیے کہا آپ بعض اوقات مختلف ایجنسیوں سے جاتے ہیں جو ٹریبل ایجنٹ ہیں ان کے کرو جاتے ہیں وہ کبھی آپ سے ساڑھے آٹھ سو کوئی لیتا ہے کوئی آٹھ سو لیتا ہے کوئی نو سو لیتا ہے کوئی ساڑھے نو سو کوئی ہزار لیتا ہے اس کے اندر وہ ویزے کا پروسس آپ کا کرتے ہیں اور اس کے بعد جناب بس کا خرچہ اس کے اندر ہوتا ہے ویزا بس کا اور جو بورڈر ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہوتا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے یہ آٹھ سو ہزار جو میں بتا رہوں آپ کو تو کم سے کم یہ ہزار سے لے کر ہزار 800 سے لے کر 1000 تک جاتا ہے اور اس سے زیادہ اگر آپ جائیں گے تو پھر وہ 5 سٹار 6 سٹار 7 سٹار ہوترلز کے اندر لے کے جائیں گے تو وہ خرچہ بڑھ جاتا ہے میں یہ نارمل لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے جیسے لوگ ہیں جو پیسے والے ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں 1000-2000 بھی ہوں لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ بڑی بات ہے کہ ہم تھوڑے پیسوں میں عمرہ شریف بھی کر رہا ہیں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہا ہے مدینہ شریف بھی دیکھا ہے تو یہ بڑی بات ہے تو 800 سے لے کر 1000 درم تک یہ خرچہ ہے اس کے اندر کھانا نہیں ہوتا کھانا یہاں سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں بس کے ذریعے نہیں دیتے کیونکہ کھانا ہر بندے کا اپنا بنگالی ہے تو اس کو بنگالی کھانا چاہیے پاکستانی ہے تو اس کو پاکستانی چاہیے کوئی عربی ہے تو اس کو عربی ہے اس لیے وہ یہ پیسے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کھانا آپ خود کھا لو ابھی کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اگر بس میں جاتے ہیں تو زیارت میں چیلیس پچاس ساٹھ لوگ ہوں گے تو آپ دو چار لوگ مل کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ اکیلے بھی کھانا چاہیں تو اکیلے بھی رستے سے ہوتنوں سے کھا سکتے ہیں لیکن میری یہ ایڈوائز ہے میں جب جیا تھا تو کم کھانا چاہیے تاکہ آپ کے سفر آسانی سے رہے کیونکہ مختلف مقامات پر وہ رکتے ہیں بس لیکن ہر جگہ پہ نہیں رکتے اس لئے آپ کو اگر وہ پروگرم ہوتی ہے تو بار بار رکنا پڑے یا حاجت کیلئے یا کچھ ایسے مسئلے ہوں تو پھر پریشانی رہے گی آپ کو تو اس لئے بہترہ کم کھائیں تو سفر آسان رہے گا ٹھیک ہے یہ خرچہ کتنا میں نے بتایا آٹھ سو سے لے کر ہزار درم تک کا یہ خرچہ ہے اس کے اندر کھانا پینہ انکلونڈڈ نہیں ہے کوئی بھی جہاں سے جتنے لوگ جاتے ہیں وہ نہیں دیتے وہاں سے آپ کھانا پینہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے ہوتل سے آپ لے سکتے ہیں اور رستے میں بھی ہوتل ہیں کافی کھا سکتے ہیں رستے میں جانے کے لیے اتنے اچھے ہوتل نہیں ہے لیکن یہ اگر آپ اپنی طرف سے بنا لے تو وہ بھی آپ کے لیے اچھے اچھا پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ بڑا امپورٹن ہے ویکسینیشن یہاں سے آپ کو صحہ سے ویکسین کرانی پڑے گی جو انجیکشن لگتا ہے عمرے کے لیے وہ آپ کو کرانا پڑے گا ویکسین کرانی پڑے گی اگر وہ آپ نہیں کراتے ٹھیکہ نہیں لگواتے تو پھر آپ کو جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ویکسین بھی کرا لینی چاہیے ویکسینیشن صحہ سے ہوگی اور اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا انشورس کارڈ جو دمان کمپنی کو ہو کسی اور کمپنی کو انشورس کارڈ کے بینا ویکسین نہیں ہوتی چند دن پہلے میں سیاہ میں گیا تھا تو یہاں پر ایک ہمارے پتھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کرانی تھی ویکسین ان کے پاس نہیں تھا عمرے کے لیے جانا تھا تو وہ کہہ رہے تھے انہیں کر کے تو عربی بھی نہیں آتی تھی میں نے بات کی تھوڑی تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر کے دے گے ویکسین جب تک آپ کے پاس انشورس کارڈ نہیں ہوگا تو یہ انشورس کارڈ کے بینا آپ کی ویکسین نہیں ہوگی اس لیے دوستو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کو اگر ویکسینیشن کرانی ہے تو آپ کے پاس انشورس کارڈ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اوریجنل پاسپورڈ ویڈ ویزا ہونا چاہیے آپ کے پاس اور دو تصویریں ہوں تین ہوں وہ آپ کی مہنی چاہیے تو یہ چیزیں آپ کو درکار ہوں گی کسی بھی ٹریول ایجنٹ کو دینے کے لیے ٹھیک ہے اور پھر یہ یا جمعہ والے دن صبح وہاں پر پہنچتے ہیں یہ تقریباً پچیس تیس گھنٹے کا یہ دوستو رستہ ہے اتنا ٹائم رستے پر لگ جاتا ہے تو یہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کے لیے سفر کافی لمبا ہے لیکن وہ کہتے ہیں سفر مدینے کا تو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے انسان کو اور میں آپ کو یہ دو تین ایڈوائزی دوں گا کہ کیا کیا آپ کو احتیاطی تدبیر کرنی چاہیے جب آپ بس پہ جاتے ہیں تو آپ کیا کرنا چاہیے ایک تو میں نے پہلے بتا دیا کھانا کم کھانا چاہیے اس میں آپ سکون میں لیں گے اور بار بار بس کو روکنے کی تبلیغ نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ وہ مختلف مقامات پر اپنی مرضی سے مسجد جہاں آتی ہے روکتے ہیں ٹھیک ہے اور جانے سے پہلے آپ اپنے ایجنٹ سے یہ پوچھ لیں ٹریول ایجنٹ سے کہ ہمارا جو ہوتل ہے وہ مکہ شریف میں حرم سے کتنا دور ہوگا ٹھیک ہے وہ اس سے ضرور پوچھ لیں کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کلومیٹر کے اندر اندر دیں گے ایک کلومیٹر سے زیادہ تقریباً وہ حرم کا ایریا مکہ کا ایریا بن جاتا ہے جہاں تواب کرتے ہیں یا مسجد حرم وہ کافی بڑا ایریا ہے تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایجنٹ یہ بزنس والے لوگ ہیں بزنس کرتے ہیں ان کو اس سے لینا دینا نہیں وہ تو اپنے پیسے لیتے ہیں اور آپ کو تنگ کریں گے آپ پوچھ لیں کہ کتنا دور اگر ایک کلومیٹر ہے تو پھر تو ایک کلومیٹر بھی خاصا ہوتا ہے ایک کلومیٹر وہ حرم کی حدود سے باہر لیتے ہیں ایک کلومیٹر باہر لیں گے ایک کلومیٹر حرم مندر چل کے جانے کے لیے آپ کو دو کلومیٹر ہر بار سا فتح کرنا پاہے گا اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو تکلیف ہوگی کیونکہ انسان عبادت کیلئے جاتا ہے وہاں پر اس سے زیادہ ٹائم چاہیے اور فریش ہو کے چاہیے اور اگر وہ زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تو اپنی عبادت کیسے کرے گا جب اتنا دو کلومیٹر جاتے وقت دو کلومیٹر آتے وقت وہ پیدل تیہ کرے گا دو چار کلومیٹر ہوگا تو انسان عبادت کیا کرے گا یہ شدید تقابع ہو جاتی اور وردہ بیمار ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اپنے ایجنٹ سے کنفرم کریں پھر دوسری بات یہ ہے جب یہ کنفرم کر لیں گے تو دوسرا ہوت سے یہ کنفرم کریں کہ آپ بس پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ بس رستے میں بدلی کر دیں گے یہ موسٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ بورڈر پہ بسیں بدلی کرتے ہیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے جب ہم گئے تھے تو بس بدلی کر دی گئے اور بس بدلی جب ہو جاتی ہے تو پھر بسیں بھی کچھ خاص نہیں ہوتی کہتے ہیں لگزی بچے ہیں اور یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا بسیں میں نارمل ہوتی ہیں اور وہ بھی آپ پوچھ لیں تو اچھا ہے ایک ہی بس میں اور آپ جائیں تو وہ اچھا ہے جو اینڈ تک لے کے جائے بجائے اس کے کہ بسیں بدلی کریں اور تیسری موسٹ امپورٹن بات یہ ہے کہ جو بندہ یہاں سے جاتا ہے اسے عمرہ کرنے کا طریقہ کار پتا نہیں ہوتا وہ بھی عمرہ کا طریقہ کار کے لیے بھی اگر آپ کومنٹس میں بتائیں گے اپنی رائے دیں گے تو انشاءاللہ میں وہ بھی اپلوڈ پوری ویڈیو کر دوں گا کہ عمرہ کے طریقہ کار کیا ہے کیسے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ فیلحال یہ کریں گے کہ آپ عمرہ کے لیے ان سے پوچھیں کہ ہمارے ساتھ مندوب ہے جو ہمیں بتائے گا کہ عمرہ کیسے کرنا ہے کیسے زیارات کرنی ہے وہاں جا کے کیسے احرام باندھنا ہے کم کم چیزیں ممنوع ہیں اور کیا کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں صفہ مروعہ کیسے کرنی چاہیے اور دیگر لوازمات جو ہیں وہ مندوب ان سے پوچھیں کہ مندوب ہمارے ساتھ ہے بتانے والا یا نہیں اگر نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ نہیں جائیں بہتر یہ ہوگا کیونکہ نئے بندے کو نہیں پتا ہوتا اور ایک اور بات کہ ان سے ایک کتاب بھی لیں جو عمرہ کے لیے ہوتی ہے جو پڑے لے کے بھائی ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے وہ پڑھ لیں گے لیکن جو انپڑھ ہیں ان کے لیے تو مشکل پیدا ہوتی ہے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکیں گے تو ان کے لیے مسئلہ بن سکتا ہے تو آپ ان کو کہیں کہ ہمیں کتاب بھی دیں تاکہ ہم اس سے پڑھ لیں اور کچھ سمجھیں میں جب گیا تھا تو میرے ساتھ کچھ لوگ تھے جن کو احرام باندھنے کا بھی نہیں پتا تھا وہ غلط سیڈ بھی اپنے احرام کا وہ رکھا ہوا تھا تو احرام غلط باندھا ہوا تھا جس سے پریشانی ہوتی ہے ایک عمرہ جو بندہ اتنے پیسے خرچ کر کے جا رہا ہے اسے یہ تعلیم ضرور لینی چاہیے ایک عمرہ کیسے کرنا ہے اگر میں نے پہلے آپ کو بتایا کرتے ہیں گے کومیٹس میں بتایں گے انشاءاللہ میں اس کیلئی آپ کو بقیدہ تصویروں کے ساتھ اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو تاکہ آپ کو عمرہ اچھی طرح سے ہو سکے اچھا کیا کرنا ہے پہلے کیا کرنا ہے اسے پوچھنا ہے کہ حضور کتنا دور ہے ہوتل مکہ میں کتنا دور ہے اور مدینہ شریف میں کتنا دور ہے یہ عموماً چار پانچ دن مکہ میں رکھتے ہیں اور یہ چار دن تین دن مدینہ شریف میں رکھتے ہیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ان کے اوپر اور انہی دس بارہ دنوں کا وہ آٹھ سو ہزار درم لیتے ہیں آپ سے ٹھیک ہے اور ایک دو دن تقریباً پچیس تیس گھنٹے رستے میں لگ جاتے ہیں جاتے وقت اور ایسے ہی وہاں سے آتے وقت بھی لگ جاتے ہیں اور ایک اور بات وہاں سے پوچھنے ہیں کہ اگر بس ہماری خراب ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ آپ بس ہمیں دیں گے ہماری بس واپس ہی پہ آتے ہوئے خراب ہو گی تھی اور تقریباً ہم دس سے پندرہ گھنٹے رستے میں فسے رہے اور وہاں سارا رہتلہ علاقہ ہے ریتی ریت ہے اور کوئی خوش نصیبی ہماری یہ تھی کہ ہم لوگ گئے تھے جہاں ہماری بس خراب ہوئی تھی وہاں پر ایک پٹروٹ پانپ تھا وہاں پر اس نے بند کی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے پھر دوبارہ سٹارٹنے ہوئی تو ہمیں وہاں اسی بھی ملا اور رستے میں کھانا بھی تھا وہاں پر کوئی پریشان نہیں ادر وائزہ کے رستے میں خراب ہو جائے تو اسی بھی نہیں چلتے وہ بسیں بند ہوتی ہیں شیشے نہیں کھلتے تو بڑی دشواری ہوتی ہے اس لیے آپ پہلے پوچھ لیں اگر بس خراب ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے بس ہمیں دیں گے کوئی کیونکہ ہم وہاں سے پون کھار رہتے یہ پون اٹھاتے نہیں ہے تو اس لیے آپ کو بدا رہوں یہ احتیاط کریں آپ کو پہلے کنفرم کر کے چلیں تو اچھا ہے تو مدینہ شریف میں آپ کو تین دن رکھتے ہیں اور نماز جمعہ کے بعد یعنی بدھ والے دن یہاں سے لے کے جاتے ہیں جمعہ وہاں پڑھاتے ہیں حرم شریف میں مکہ شریف میں پھر اس کے بعد تین چار دن رکھنے کے بعد پھر ایک جمعہ وہاں پر مدینہ شریف میں پڑھاتے ہیں اور پڑھنے کے بعد سیدھا جناب آپ کو جمعہ پڑھ کے مدینہ شریف سے آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے اور اسی کے اندر انکلوڈڈ ہوتی ہیں زیارات جو میں یہ پیکج بتا رہوں آپ کو زیارات جو ہوتی ہیں مطلب وہاں پر مقام عود مقام عرفات یا دیگر زیارتیں ہیں جو ان پر بھی اسی کے اندر لے کے جاتے ہیں تو دوستو یہ تھوڑی احتیاطی تدابیریں اور عمرے کے بارے میں معلومات اور آپ کو کیا کیا چاہیے یہ میں نے میرے خیال میں میں نے آپ کو پوری معلومات دے دی ہے پھر بھی اگر آپ کا کچھ سوال ہو تو آپ کو میٹس میں لکھ کے بتائیں اور انشاءاللہ میں آپ کو جلد ہی جواب دوں گا یا میرا واتس اپ نمبر بھی ہے تو آپ واتس اپ پر بھی مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنی گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور بار 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 مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے آج کے لئے اتنا ہی ویڈیو کو دوستوں کو شیئر بھی کریں اگر آپ کو کچھ معلومات ہوئی ہے تاکہ جو بھی دوست یعنی چاہتے ہیں تو یہ ان بزنس والے لوگ ہچ ہے کورچی یاد آگی دوستو میں بھول نہ جاؤں وہاں پر زمزم کے لئے یا خجوریں لینے کے لئے آپ جا سکتے ہیں یہ ان سے پوچھ لیں کہ ڈائریکٹ منٹی میں لے کے جائیں کہ ہمیں جہاں مارکیٹ ہے خجوروں کی یہ ہمیں اپنے طور پر لینی پڑھ گی اگر لے کے جاتے ہیں اب زمزم کے لئے بھی ڈائریکٹ لے کے جاتے ہیں تو اچھا ہے آپ کا ٹائم بچے گا اور دوسرا یہ خجوروں کے لئے بھی وہاں کی ہر بندہ خجوریں تو لے کے آتا ہے تو وہاں سے بھی اگر آپ کو وہ مارکیٹ یہاں خجوریں مطلب ہوتی ہیں وہاں سے اگر لیں تو اچھا ہے خجور بھی اچھی ملتی ہے اور آپ کے پیسے بھی کم لگتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور یہ ویڈیو تمام اپنے فرنڈز میں شیئر کریں تاکہ ان کو معلومات مل سکے اور کم خرچے میں وہ بھی اللہ کے گھر کی زیارت کرائیں اور کرنی بھی چاہیے ویسے تو پیسہ کما کما کے کون سا پورا ہوتا ہے ہم نے کون سے بیلڈنگیں بنا لی ہیں اللہ کی گھر کی زیارت تو کم از کم کرنے پاکستان سے تو آنا یا انڈیا بغلہ دیش سے آنا تو خاصا مشکل ہوتا ہے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اللہ حافظ